میاں بیوی کا رشتہ اچھی طرح نپ جائے اس کے لئے رشتہ کرتے وقت ماباپ یا وہ پارٹیاں خود ایک دوسرے میں بہت ساری چیزیں دیکھتی ہیں اور نورملی جو ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جی مذہب رنگ قد آمدنی تعلیم اور کس سوسائٹی مٹتے بیٹھتے ہیں یا کیا اپنا گھر اور فیملی کتنی سٹرونگ ہے فائننشلی وغیرہ یہ سب چیزیں دیکھی جاتی ہیں عمر دیکھ لی جاتی ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عموماً دیکھیں نہیں جاتی ہیں یا ایون جب لڑکا لڑکی آپس میں بات بھی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ان چیزوں پر آج جو میں بتانے جا رہا ہوں غور نہیں کرتے اتنا لیکن شادی ہونے کے بعد یہ چیزیں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں آپ کی لائف میں ایک کڑواہٹ گھولنے میں اگر آپ کا ان چیزوں میں فرق ہے میہ بیوی میں تو ریلیشنشپ میں نا ہلکے ہلکے پروبلمز آتی رہیں گی آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگا کہ یہ ہو کیوں رہے لیکن میں یہ گیارہ وجوہات بتانے جا رہا ہوں جن کو ہم اتنا نوٹس نہیں کرتے دیکن یہ ہیں اور ان پر کنٹرول بڑا آسان ہے یعنی کہ اتنا مشکل نہیں ہے کہ آپ ان چیزوں کو کنٹرول کر پائیں تو سٹارٹ کرتے ہیں نمبر ون یہ سب سے امپورٹنڈ ہے وہ یہ کہ آپ کے صفائی کے میعار میں فرق ہے یعنی کہ ایک ہے جو کہ وہ آشروم سے ننگے پہراتا ہے اور چادر پہ چڑ جاتا ہے کہ بھائی وہ آشروم بھی ہمارا اٹیج بات ساف ستھرا کیا ہے اس میں کیا بات ہے لیکن دوسرے کو یہ بات برداشت نہیں ہوتی گیار اتنی گندگی یا روٹی جو ہے نا پرانے کسی ٹی شیٹ میں کسی پرانی شلوار میں کپڑا کٹا اور روٹیاں لپیٹ کو اس میں دے دیں ایک کی تو یہ برداشت سے ہی باہر ہے دوسری کے لیے یہ نارمل بات ہے یا بچوں کو جناب ابھی پیمپر اٹھایا چینج کیا اور وہ ہاتھ جا کے کچن والے سنک پہ دو دیئے نیچے برطن بھی پڑے ہوئے تھے تو کسی کو تو الٹی آ سکتی ہے اس بات کے اوپر لیکن کسی کے لیے کیا ہوا بھائی میں گندے توڑی تھے یہ تھا وہ تھا اگر صفائی کے لیول میں آپ کا فرق ہے دونوں کے تو یہ زندگی میں آپ کے زہر گول سکتا یہ اتنا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے نمبر دو پردے کے لیول کا فرق اب پردے کے لیول کا یہ ہے کہ خاص کر مرد جو ہے نا اپنی عورت سے بہت سخت پردہ چاہتا ہے کہ وہ جو ہے نا لوہے کے برکے سلوالے اور ویلڈنگ کروالے چاروں طرف سے کمپلیٹ اب آپ نے جب شادی کے ٹائم تو اتنا دیکھا نہیں اور آپ ملے بھی پتہ نہیں کہاں تھے محفلوں میں ملے تھے وہ سلیو لیس پہنتی ہے آپ چاہ رہے ہو وہ نقاب کر لے تو اب یہ اتنا بڑا ڈیفرنس ہے کہ اس کو اب سالف کرنا ایک ایشو ہو جائے گا آپ کے لیے لیکن ان چیزوں کو بارال بیٹھ کے سوٹ آؤٹ کر لینا چاہیے نمبر تین ذائقے کا فرق ایک ہے جو کہ دلی والی مرچیں کھاتا ہے اور ایک جو ہے نا اس کو تھوڑا پھیکا چاہیے مطلب نہ مرچیں برداشت زیادہ نہ نمک زیادہ برداشت ہے ایک ہے چائے میں تین چمچے چینی ایک ہے بغیر چینی والی چائے یا ایک چمچہ بس بہت ہے بھائی تو اس فرق سے بھی آپ کو فرق پڑتا ہے ریلیشنشپ میں نمبر چار خوشبووں کا یا بو کا فرق خوشبو بدبو میں آپ کا علاق ہے مثال کے طور پر ایک گھٹکا کھاتا ہے ایک پارٹی تو وہ تو بولا ہے بھائی موش ایک اچھی خوشبو آ رہی ہے اور اگلے کے لیے وہ زہر ہے وہ خوشبو نہیں وہ تو دم گھٹ جائے تو ایک جو ہے وہ کوکو شنیل لگا رہی ہے بھائی پرفیوم اور مرچ جو ہے وہ اتر الجنت الفردوس جو کہ بیس روپے والا اتر لگا رہا ہے بھائی بڑی پیاری خوشبو ہے دوسرے کو اس میں سے تیل کی بدبو آ رہی ہے بھائی کیا لگایا ہے سانس ہی نہیں لیا جا رہا تو خوشبو اور بدبو میں آپ لوگوں کے اگر ڈیفرنس ہوگا تو یہ بھی ریلیشنشپ کو متاثر کر سکتا ہے نمبر پانچ لینگویج کا فرق اب لینگویج کا فرق یہ کہ ایک لکھنو کی تہذیب کا بندہ جو کہ بچوں سے بھی برخوردار کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے جو کہ اپنے تین مہینے کے بچے سے بھی ایسے بات کرتا ہے اور دوسری بھی آپ کو ہی لیا ہے پتہ نہیں کہا کہ اممہ میرا گھڑکا کس نے چوری گیا اممہ شیدی طرح گھڑکا نکال دو میرا بننا میں تمہیں پتہ ہے کیسی ہو رہا تمہیں میں نے مامو سے تھیلی مہ آئی تھی ہیدراباد سے گھڑکے گی گھڑکا مجھے دے دو میں نہیں چھوڑوں گی اور بعد میں تلاشی لے رہی ہے اممہ کی اور مزے کی بات یہ اممہ کے پاس برامت ہو رہا ہے چوری گھڑکا تو ایک مطلب آپ کا اتنا ڈیفرنس ہے آپ کے لینگویجز کا خیر یہ تو بلکل ہی وہ ایکسٹریم بتاتی لیکن مطلب اگر لینگویجز کا ڈیفرنس ہے نا آپ ابھی تبے سے بات کرتے ہیں کہ آپ جن آپ سے بات کرتے ہیں تو اس سے بھی فرق آتا ہے نمبر چھے ایسٹھیٹک سینس میں آپ کا ڈیفرنس ہو مطلب ایک کہہ رہا ہے کہ گھر میں دیواریں وہ آف وائٹ کرا لو ایش وائٹ کلر ہونا چاہیے ایک ہے کہہ رہا ہے نہیں ایک دیوار گلابی ہونی چاہیے دوسری جامنی تیسری توتہ ہری تو آپ کی ایسٹھیٹکس میں فرق آگیا پردوں کا رنگ میں آپ کو وہ رہے کپڑے ہیر کاٹ آپ کے ایسٹھیٹکس میں ہی فرق ہے ایک کی چاہے کلاس کچھ اورے کہہ لیں یا ٹیسٹ کچھ اور ہے کہہ لیں اور دوسرے کا ٹیسٹ بلکل ہی کچھ اور ہے اس سے فرق پڑتا ہے نمبر ساتھ رسک لینے کے لیویل میں فرق کچھ جو ہیں وہ رسک ٹیکر ہیں ایک پارٹنر رسک ٹیکر ہے ایک پارٹنر جو ہیں بہت ہی سہمہ با رہا ہے اب مرد آیا فرس کریں گھر پہ بچے گھائیں وہ تو گلی میں پارک میں کھیل رہے ہیں کب سے ایک گھنٹے سے کہا ہے تم یہاں بیٹی ہو ایک گھنٹے سے بچے کوئی اٹھا کے لے جائے یہ اٹھ جائے وہ اٹھ جائے بچوں کے ساتھ رہنا چاہیے اور یہ کیا ہو گیا وہ کیا مطلب فرق ہے اب رسک اس نے اس کو رسک ہی نہیں سمجھا سامنی کھیل رہے ہیں کیا ہو گیا اور ایک نے اس کو اتنا بڑا رسک سمجھا ہے کہ بھائی پتہ نہیں غزب ہو گیا اس کی پچیس اگزیمپلز اور بھی نمبر آٹھ خرچ کرنے کے سٹائل میں فرق ہو ایک جو ہے نا بس وہ ٹھیک ہے یہ جیس چاہیے ٹھیک ہے بس لو جان چھوڑا آگے بڑھو ایک ہے نہیں رکو پہلے پانچ دکانوں سے پوچھیں گے پھر پہلی کا انتظار کریں گے پھر قسطوں پہ لیں گے یہ میں اس پہ نہیں کہہ رہا کہ کسی کی گنجائش ہی نہیں ہے وہ ایک الگ بات ہو گئی یہ کہ پیسے ہیں آپ کے پاس لیکن اب آپ کا خرچ کا سٹائل ہی یہی ہے کہ یار کوئی جاننے والے کو ڈھونڈو مجھے کوئی ایک چیز چاہیے پنکھا خریدنا ہے اب پہلے جاننے والا ڈھونڈا جائے گا جان پہ چان نکالی جائے گی پانچ دن تک گرمی میں مر رہے ہیں اور ایک ہے وہ عورت ہے وہ فون کرے گی دراز پی کے سے بھائی پنکھا گھر پہ ڈیلیور کرو ختم دو سو روپے دو جان چھوڑا آگے لگا ہوئی پنکھا تو اپنا مسئلہ حل کرو تو اس میں بڑا فرق پڑتا ہے نمبر نو عقائد میں فرق عقائد میں بہت طریقوں سے فرق ہو سکتا ہے مین مین فرق تو ظاہر ہے ہر کوئی دیکھتا ہے لیکن بعض اوقات جو چھوٹی فرق ہوتے ہیں وہ مس ہو جاتے ہیں لیکن عقائد میں فرق ہوگا اس سے ریلیشنشپ میں پرابلم آ سکتی ہے مطلب ایک ہے وہ تعویز گنڈوں پہ بلیف کرتا ہے ایک جو ہے وہ بالکل ہی نہیں ہے تو اس سے فرق پڑ جائے گا نمبر دس پبلک ڈیلنگ میں فرق اب پبلک ڈیلنگ میں کچھ ہے جو کہ مٹھے چھوری آرام سے بات کرنا تمیز سے بات کرنا چاہے کوئی اپنا ہو پرایا ہو ہو غیر ہو نہیں ہو اب دوسرا جو ہے وہ بیگم کو بھئی تم اس سے حسس کے کیوں بات کر رہی تھی اور نہیں تمہیں یوں کہنا چاہیے بھگا دو سالوں کو یوں کرو اسی طرح بچوں سے ڈیلنگ میں فرق یعنی کہ یہ بھی پبلک ڈیلنگ ہے نا کہ آپ بچوں سے کیسے ڈیل کر تو ایک ہوتا ہے کہ بچوں کی شرارت پر لپیڑ دو بھائی سیدھی طرح ایک ہے کہ نئی بچوں کو سمجھانا نئی بیٹا ایسا یوں ہوتا ہے آپ کیوں مطلب وہ سائیکی دیکھتے ہوئے بلکل پروپر اس میں ایک جو ہے بس ہر چیز کا علاج جو ہے چپیڑ چپیڑ مارو بچوں کو جان چڑھو لاسٹ ہے ڈیسپلین کا فرق اب ڈیسپلین کے فرق میں بہت ساری چیزیں آتی لیکن ایک عام سی چیز کے بھائی گھر پھیلا ہوا ہے تو کچھ گھر جو ہے جیسے کہ پھیلے تھوڑا سا ہوتا ہے میری عادت ہے میں تھوڑا پھیلا کے رکھتا ہوں میری آفیس کی ڈیسٹ بھی پھیلی بھی ہوگی میری چیزیں تھوڑی تھی پھیلی رہتی ہیں کوئی مجھے اتنا وہ نہیں ہے ڈیسپلین کا لیکن اگر میرے پارٹنر کو ڈیسپلین کا بہت ہوگی بھائی یہ چیز یہ ہونی چاہیے یہ چیز اس کی ہے تو پھر وہ ایک ایشو کریئٹ ہو تکہ آرہا آپ نے یہ چیزیں یہاں تھی میں نے سمیٹھی آپ نے پھر پھیلا دی یہ کیا ہو رہا ہے تو اگر ایک کو پھیلا وہی گھر بودر نہیں کر رہا اور ایک کو سمٹا ہوا ہی گھر چاہیے ہر حال میں پوچھا لگا ہے ایک ایک دانہ بھی فرش پہ نہ ہوئے اور ایک ہے کہ ٹھیک ہے کچھ پڑا ہوا ہے تو خیر ہے تو اس ڈیفرنس سے بھی آپ کی ریلیشنشپ میں ڈیفرنس آ جاتے تو خیر یہ وہ چیزیں تھی جو کہ ہم لوگ غور نہیں کرتے یہ چیزیں اگر شادی سے پہلے بھی غور ہو جائیں تو بہت اچھا ہے لیکن اگر شادی کے بعد بھی آپ اس کو ایڈنٹیفائے کر لیتے ہو تو یہ سارے پوائنٹس ایسے ہیں کہ یہ کہیں نہ کہیں کومپرومائز ایبل ہیں یا بیٹ کے ایک بیچ کی سیچویشن نکالی جا سکتی ہے تھم رول یہ ہے کہ جس کا سٹینڈر زیادہ ہائی ہے کسی چیز میں اس کو فالو کیا جائے گا مثال کے طور پر لینگویج میں کس کی لینگویج زیادہ اچھی ہے تو نیچے والے کو وہ اپنی لینگویج صدارنی پڑے گی صفائی میں کس کا لیویل اوپر ہے تو نیچے والے کو صفائی کا اپنا لیویل اوپر کرنا پڑے گا تو یہ تھم رولے لیکن بارال جیسے بھی بارال سیٹلمنٹ کریں لیکن یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی ہیں پر یہ ریلیشنشپ میں زہر گھولنے کی شمتہ رکھتی ہیں تو اس پہ غور کریں اور اللہ سب کو خوش رکھے آمین اللہ حافظ